اسلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو کیپری کی کٹنگ اور سٹیچنگ کا ایک بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گی چلیں جی ویڈیو سٹارٹ پرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ دو انچز کا نشان لگا لیا ہے اور ہمیں جتنی کیپری کی اپنے لنچ چاہیے اس کے حساب سے ہم یہاں پہ نشان لگا لیں گے میں یہاں پہ 37 انچز کا نشان لگا رہی ہوں مجھے تیار جو کیپری کی لنچ ہے وہ 37 چاہیے اس کے بعد ہم نے جو واقعی کپڑا ہے وہ ہم نے نیچے چھوڑ دیا ہے پانچے کی فولڈنگ کے لیے اب یہ لنچ کا نشان لگانے کے بعد اب یہاں پہ نیفر کی اوپر والی سائٹ سے بھی ہم یہاں پہ بھی نشان لگا لیں گے اور اس لائن کو جائن کر لیں گے تاکہ پوری سیدھی لائن بن جائے نیفر کی اس کے بعد نیچے جو پانچا رکھا تھا ہم 37 چھوڑنے کے بعد وہ وہاں پہ نشان لگا لیں گے یہاں پہ ہم نے اس کے کپری کی جو کٹنگ کرنی ہوتی ہے وہ میڈ میں سے کرنی ہوتی ہے کپڑے کے اس لئے اس کو ہم پورے نشان لگا رہے ہیں میں نے کپڑے کو تھوڑا سا تچھا سا تھا میرا کپڑا اس لئے میں نے اس کو سیدھا اس طرح کیا ہے تو یہ برابر سائڈے نہیں ہیں تو اس سے کوئی مستہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے دمیان میں سے کٹنگ کرنی ہے وہ کٹنگ ہونے کے بعد نکل جائے گا جو بھی ٹیڑا کپڑا ہوگا اب یہاں پہ ہم نے 13 انچز رکھا ہے آسن کے لمبائی اس کے بعد اس طرح یہاں پہ بھی ایک ہم نے 13 انچز کا نشان لگا لیا ہے اور اس سائٹ سے بھی یہ 13 انچز ہی ہے اب اس کو ہم لائن بنا کے پوائنٹ آؤٹ کر لیں گے جہاں سے ہمیں اس کی کٹنگ کا نشان لگانا ہے نیچے سائٹ اس سائٹ سے بھی اس کو جائن کر دیں گے لائن کو یہاں پہ ہمارا ایک باکس بن گیا ہے یہ طریقہ بہت ہی آسان ہے اور بھی کافی سارے طریقات ہیں لیکن وہ تھوڑا سمجھنا ان کو مشکل ہے مجھے یہ آسان طریقہ لگا ہے اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو بھی آسان نہیں ہو جائے اب یہاں پہ 13 انچز سے آگے ہم نے تھوڑا سا 1.5 یا 1.7 تک کا نشان لگانے کے بعد اور اوپر سائٹ پہ بھی ہم نے 1.7 کا نشان لگا لیا اور یہاں سے ہم نے تھوڑا سا اس کو ترچھا کر کے کرو سی بنا لیا ایک اس کے بعد یہاں سے ہم نے 13 انچز رکھا تھا اس کا ہم نے ہاپ کر کے اس کے میڈ میں ایک نشان لگا لینا ہے یہ ہم 6.5 پہ نشان لگا رہے ہیں پانچے تک اسی طرح اس کا میڈ کا نشان لگا لیں گے اس کے درمیان میں رکھنے کے لیے اس کو نشان لگا رہے ہیں کیونکہ اس کی کٹنگ اس کے دونوں سائڈوں سے ہوگی اس لیے ہمیں پتا چل جائے کہ اس کہاں سے کٹنگ کرنی ہے اس کے لیے یہ ہم نشان لگا رہے ہیں اس کو ہم لائن کو جوائن کر دیں گے اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے پانچا جتنا رکھنا چاہیں اتنا رکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ 6 انچز رکھ رہی ہوں تو یہ جو میڈ کا نشان تھا اس سے ہم نے 3 انچز اس طرف نشان لگایا اور 3 انچز اس طرف دونوں سائٹ پہ 3 انچز کا نشان لگا لیا ہے اس کے بعد پانچے کی سائٹ سے آسن کی طرف ہم نے جو نشان لگایا تھا اس کو ہم نے اٹیج کر دینا ہے جوائن کر دیں گے یہاں سے لائن لگا کے یہ ہمارا کٹنگ کا مارجن ہے اور ہم نے یہاں پہ جو نشان لگا رہے ہیں اسی پہ ہی کٹنگ کرنی ہے کٹنگ کے لیے ایکسٹرہ کپڑا نہیں چھوڑنا ہم نے کیونکہ اگر ہم ایکسٹرہ کپڑا چھوڑیں گے تو وہ بہت کھولا کھولا سا ہمارا ٹراؤزر بن جائے گا اور بلکل پہنا ہوا اچھا نہیں لگے گا جو ہماری اس کی بیک سائیڈ ہوتی ہے اس میں ہم تھوڑا سا ایکسٹرہ کپڑا چھوڑتے ہیں اس سے ہمارا ٹراؤزر بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں ایک بیل آئیکن ہوگا اس کو آل پہ کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے مل جائے اب یہاں پہ ہم نے سارے نشان لگا لیے ہیں اب ہم اس کی یہاں سے کٹنگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں میں یہاں پہ جو نشان لگایا تھے بلکل اس کے اوپر رکھ کے کٹنگ کر رہی ہوں سلائی کے لیے بلکل بھی کپڑا نہیں چھوڑ رہی کیونکہ ہماری جو بیک سائیڈ ہوگی اس میں ہم ایکسٹر چھوڑیں گے کپڑا اس کے سلائی کا مارجن آ جائے گا اگر آپ بلکل سیم طریقے سے اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ کرتے ہیں تو یہ بہت ہی خوبصورت فینشنگ اور ایک پروفیشنل لک آئے گی آپ کی کیپلی میں اس سائیڈ سے کٹنگ کرنے کے بعد یہ والی سائیڈ ہماری بلکل اٹیچ تھی وہ ہم نے پہلے نہیں کٹ کی تھی اس لئے اس کو بھی ہم سائیڈ سے کٹ کر کے کھول لیں گے یہ ہماری فرنٹ سائیڈ کی کٹنگ ہو چکی ہے اب ہم بیک سائیڈ کو نیچے رکھنے کے بعد فرنٹ سائیڈ اس کے اوپر رکھ لیں گے اور اس کے بعد ہم نے جو فرنٹ سائیڈ کا اوپر سے نیفہ ہے اس کو سامنے سے تھوڑا سا چھوٹا رکھنا ہوتا ہے پیچھے والے سے تو ہم یہاں اس کی تھوڑی سی ترچھی کٹنگ کر لیں گے صرف فرنٹ سائیڈ کی پرقیباً 1 انچیز یا 1.5 انچیز آپ کٹ کر سکتے ہیں اس سائیڈ سے ہم نے نہیں زیادہ کرنا کر صرف درمیان سے جو ہے جہاں پہ سلائی آئے گی وہاں سے ہم نے اس کو تھوڑا سا ترچھا کر دینا ہے اب یہاں پہ بیک سائیڈ کا ہم دو انچیز کا نشان لگا کے یہاں پہ دو انچیز پورا نیچے تک نشان لگا لیں گے پہنچے تک پورا نیچے تک نشان لگا لیں گے سارے اور یہاں گھٹنے کی جو لیندھ ہوتی ہے وہ 15 انچیز پہ ہمارا گھٹنا برکل فٹ آ جاتا ہے اس کا بھی میں نے نشان لگا لیا کر چاہیں تو لگا سکتے ہیں ورہنا آپ کی مرضی ہے دو انچیز کے نشان لگا لیے ہم نے اب اس پہ بھی لائن ڈرو کر لیں گے اس کے بعد اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ ہماری بیک سائیڈ کی بھی کٹنگ ہو چکی ہے اور اس سائیڈ سے بھی کٹنگ کر لیں گے ہم اس کی اس سائیڈ سے ہم نے کوئی مارجن نہیں رکھنا یہاں سے ہم نے پورا جتنا اوپر والا پارٹ تھا اسی کے برابر ہم نے اس کی کٹنگ کر لیا ہے اور یہ بھی سائیڈ سے جڑی ہوئی تھی تو اس کو الگ کر لیا ہم نے اور اوپر سے نیفے کو تھوڑا سا سیدھا کر لیا ہے کیونکہ میرا کپڑا تھوڑا سا ٹیڑا تھا اس لیے اب ہم اس کی سٹیچنگ کر لیں گے سٹیچنگ کرنے کا بھی ایک بہت آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں سب سے پہلے ہم نے فرنٹ سائیڈ کے آسان کو ایک ساتھ جوڑ لینا ہے جیسے ہی اوپر والی سائیڈ اٹھائی ہے اسی طرح اس کو ہم نے آسان کی سلائی لگا لینا ہے اسی طرح ہم نے پھر بیک سائیڈ کے بھی آسان کی سلائی لگا لینا ہے سب سے پہلے یہ ہماری دونوں سائیڈ کے آسان کی سلائیوں لگ چکی ہے آسان کی سلائی لگانے کے بعد ہم نے یہاں پہ پر بیک کو ایک ساتھ رکھ کے سائیڈ کی ہم نے سلائی لگانی ہے پہلے دونوں سائیڈ سے ہم یہاں پہ سلائی لگا لیں گے سائیڈوں کی سلائی لگانے کے بعد ہم پانچے کی سلائی لگائیں گے اس کے لیے ہم یہاں پہ پریس کر کے ایک نشان لگا لیں گے جہاں پہ ہم نے سلائی لگانی ہے اگر آپ کیپری کا پانچہ نیچے سے تھوڑا زیادہ فول کریں تو وہ زیادہ پیارہ لگتا ہے میرا یہاں پہ تھوڑا سا کم کٹنگ بچی تھی اس لیے میں نے نیچے سائیڈ تھوڑا سا کپڑا اور لگا کے اس کے بعد اس کو فول کر کے اوپر سلائی لگائی ہے آپ چاہیں تو کم بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میرا کافی چوڑا سا بن ہے وہ میں نے ایکسٹرا کپڑا لگا کے سلائی لگائی تھی کے اوپر ہم ایلاسٹک لگا لیں گے اس کے لیے اگر آپ میری ویڈیو دیکھنا چاہیں تو اس کا لنک میں ڈسکرمشن باکس میں دے دوں گی آپ وہاں سے جا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں کس طرح بہت ہی خوبصورتی سے ایلاسٹک لگا سکتے ہیں آپ اس کے بعد لاشٹ پہ ہم جو یہاں پہ نالی کی سلائی لگا رہے ہیں یہ سلائی لگانے کے بعد ہمیارا یہاں پہ جو آسن ہے فرنٹ اور بیک کا اس کی سلائیاں ہمارے بلکل ایکول آنی چاہیے یہاں پہ میں نے پین لگا کے اس کو بلکل آمنے سامنے رکھا ہوا تھا اسی طرح آپ بھی یہاں پہ پین لگا کے بہت ایجیلی اس کو سلائی لگا سکتے ہیں اسی طرح دوسری طرح بھی سلائی لگانے کے بعد ہماری دیکھیں یہ نالی کی جو سلائی تھی وہ بلکل آمنے سامنے آئی ہے اسی طرح یہ ہماری برابر آنے چاہیے تو یہاں پہ ہماری کیپری کی سٹچنگ کمپلیٹ ہے اور یہ ہماری کیپری کی فائنل لک ہے جو کہ بہت ہی پیاری لگ رہی ہے اگر آپ کا میری ویڈیو اچھے لگئے تو لائک کر دیں نیکس دے انشاءاللہ نیو آڈیا کے ساتھ حاضر ہوں گی اتنا خیال ہو کیے تب تک اللہ حافظ